پاکستان میں اس کی خاص بات یہ تھی کہ پاکستان نے اس کی میز بانی کی پاکستان اس کو ہوسٹ کیا پہلی دفعہ وزیر آزم عمران خان نے اپنی تقریر میں بہت ساری ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا جو کافی عرصے سے جس پر وہ زور دیتے چلے آئے ہیں عالمی ورادری کے سامنے پاکستانیوں کے سامنے اور انہوں نے ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہی کی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ سب سے زیادہ محلیاتی تبدیلیوں کا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان سمیں دنیا بھر کے ممالک جو اس وقت ترقی پذیر ممالک کی فیرس میں شامل ہیں وہ اس کا شکار ہیں اور ان کا قصور اتنا نہیں ہے قصور ان ترقی یافتہ ممالک کا ہے کہ جو اپنی ایک ترقی کی روہ میں بہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھتے محول کو صاف رکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہ جو ذمہ داریاں جو مختلف معاہدوں کے ذریعے مختلف قوانین کے ذریعے ان پر لاغوں ہیں اس کا وہ اس کی وہ پاسداری نہیں کرتے اور یہ کوئی محولیاتی تبدیلی کو کنٹرول کرنا اس میں بہتری لانا اور اس کو بگاڑ کو کم کرنے کی کوششیں جو یہ کی جاری ہیں کوئی نئی نہیں ہیں انیس سو ستانوے میں کیوٹو پروٹکول جو ہے وہ سائن ہوا لیکن وہ دو ہزار بارہ میں اپنی موت مر گیا کیونکہ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ دو بڑی طاقتیں چین اور امریکہ اس سے انہوں نے جس طرح سے انہوں نے اس کی اس پر عمل درامت نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو محول میں جو گرین ہاؤس گیسز ہم کہتے ہیں یا کاربن ڈائوکسائیڈ کی امیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ انہوں نے برقرار رکھیں اور ان ممالک کی کوششوں پر پانی پھیر دیا جو واقعی اصل میں کوشش کرنا چاہ رہے تھے کہ محولیاتی تبدیلیوں میں اتنی خطرناک قسم کی جو ہے وہ ایروڈن نہ آئے اس کے بعد پیرس ایگریمنٹ سائن کیا اور دوہزار سولہ سے وہ ان افیکٹ ہے اور اس کے جو چیزہ چیزہ نکار جو ہم مختلف اوقات میں آپ کے سامنے رکھتے بھی رہے ہیں کہ تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گرین ہاؤس گیسز کی جو امیشن ہے اپنی ترقی تو جاری رکھیں لیکن وہ ایک پرسنٹ جو ایک مخصوص جو ان کو ایک پرسنٹیج دی ہے اس سے کم رکھیں تاکہ جو اس وقت گلوبل وارمنگ ہے دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے لیکن ہم نے دیکھا پھر ایک دفعہ پھر امریکہ نے اس سے انعراف کیا سابق جو امریکی صدر ہیں پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرامپ انہوں نے بقاعدہ طور پر اس سے نکلنے کا اعلان کیا اور اب نئے صدر پر یہ ذمہ داری ہے اگرچہ وہ اپنی الیکشن کیمپین میں یہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ پیرس اگریمنٹ میں دوبارہ امریکہ کو شامل کریں گے اس پر گفتگو کریں گے لیکن پاکستان جیسے ممالک کے لیے آج کا دن کتنی اہمیت رکھتا ہے جو آج وزیراعظم نے بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے طور پر کوشش تو کرتا ہے لیکن پاکستان ان ممالک کی بڑے ممالک کی غلطیوں کا شکار ہے اور ان ممالک کی فیرست میں شامل ہے جو موسمی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جاوید علی خان صاحب یو این ہابیٹ آرٹ کنٹری پروگرام مینجر ہیں بہت بہت شکریہ جاوید علی خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا سوال یہ کہ آج وزیراعظم صاحب نے کافی باتیں کی اور ایک بات یہ تھی کہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ فنانشل ریسورسز بھی موبیلائز کریں اور ترقی پذیر ممالک کو دیں تاکہ وہ محول کو ٹھیک رکھنے کے لیے ان پروجیکٹس میں وہ لگائیں اور اپنے ملک کا اور آس پاس کے خطے کا جو ہے محول کو بہتر بنانے کی کوششوں میں اپنا بھی حصہ ڈالیں تو امریکہ نے جیسے اپنے اس بجٹ میں کچھ فنڈ رکھا بھی ہے تو اس کا کوئی مطلب حل ہے کہ ترقی آفتہ ممالک ایک طرف تو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اب اس اپنی جو انڈسٹریلائزیشن سے یا اس معاشی ترقی سے پیسہ بھی وصول کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک چھوٹی سی مقدار نکال کے ترقی پذیر ممالک کو دے دیں گے جی آپ اس سے محول بہتر کریں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے لیکن آپ نے جب حوالہ کیوٹو پروٹوکول کا دیا جو کہ بائنڈنگ ایگریمنٹ تھا اور کیوٹو پروٹوکول کے سکریپ ہونے کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ ان کی ڈیولپ کنٹریز کے اوپر کیونکہ دو گروپس میں دنیا ڈیوائیڈڈ ہے ایک این ایکس ون کنٹریز ہیں اور ایک نون این ایکس ون کنٹریز ہیں نون این ایکس ون کنٹریز میں ڈیولپنگ کنٹریز آتے ہیں جس میں پاکستان بھی آتا ہے اور این ایکس ون کنٹریز میں جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کے اوپر لیگل بائنڈنگ تھی کہ وہ جو ہے 7% of their ODA وہ جو ہے نا وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو دیں گے پور کلیمیٹ میٹیگیشن اور پور ایڈیپٹیشن آف کلیمیٹ چینج ایفیکٹس اس لیے کہ یہاں پر اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح وزیر آزم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہم گلوبل ایمیشن میں تو زیرو پوائنٹ ون مطلب کہ 1% سے بھی بلو ایمیٹ کرتے ہیں یعنی ہمارا کونٹریبیوچن گلوب میں جی ایجی ایمیشن کا آلموست 1% سے بھی کم ہے لیکن ہم دنیا کی پانچویں سب سے زیادہ وننیربل کنٹریز میں شامل ہیں مطلب یہ کہ پہلے تو پاکستان ون پر آ گیا تھا کبھی ون پائیو اور سیون اسی رینج میں پاکستان رہتا ہے وننیربلیٹی کے کونٹیکسٹ میں تو یہ ہے کہ چونکہ ڈیویلپ کنٹریز وہ لائیبیلیٹی انڈرٹیک نہیں کرنا چاہتے تھے اور جس کی وجہ سے یہ کیوٹو پروٹوکول کو سکریپ کیا گیا اور وہ نیا ایگریمنٹ ساتھ لائیا گیا اب اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بائنڈنگ وہ چیز نہیں ہے والنٹری ہے اور والنٹری میکنزم میں یہ ہے کہ آپ کو نیڈی سی نیشنلی ڈیٹرمند کونٹریبیوشن یعنی کہ اب پاکستان بھی یا اب اکراس بھی بورڈ ایک ہی سکری پر پہمانے پر پہمائی جاتی ہے خان صاحب سوال سنیے گا کہ جو کیوٹو پروٹوکول کی جو ایک مطلب ایکسپیکٹڈ اس کی ایک دمائز تھی اور جیسے اس کو ختم کیا گیا تو ایک آگمنٹ تھا امریکہ کا کہ جی کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چین ہے وہ بھی جو ہے اس کی امیشنی زیادہ ہے اور اس وجہ سے کہ اس پہ وہ ذمہ داری نہیں ہے ہم پہ وہ ذمہ داری ہے تو اس پہ ہمیں جو ہے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نہیں میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیوٹو پروٹوکول جب سائن ہوا تھا تو میں یو این ایس ٹریپل ٹی کا وائس پریسیڈنٹ تھا ایس وائس پریسیڈنٹ آف دی کیوٹو پروٹوکول مجھ کو انوائٹ کیا تھا جاپان کے منسٹر نے کیوٹو میں جب وہ کیوٹو پروٹوکول سائن ہو رہا تھا اور جب کیوٹو پروٹوکول ایفیکٹ ہوا تھا تو وہ مجھ کو اور میں چونکہ ڈیریکٹر جنرل بھی تھا منسٹری آف کلائمیٹ جنج کا تو میں تو ساری انوائنمنٹل نیگوسییشنز میں تھرو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا رہا اور ہم نے بہت ٹرانگلی کنٹیسٹ کر کے اپنی پوزیشن کو پہلے ہم لوگ مارجینلائز اس لیے بھی تھے کہ وہ صرف لڈی سیز کو یعنی لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز کو وہ ایسسٹنس دینا چاہتے تھے اور ہم اس سکیل سے باہر تھے ونیربل ہونے کے باوجود اور ونیربل ہونے کے باوجود جب ہم اس سکیل سے باہر تھے تو ہم لوگ نے کہا کہ سوال میرے پاس اور بھی ہیں سوال یہ کہ ابھی بڑی ایک بحث چل رہی ہے فی ٹی ایف اور بہت زیادہ سختی ہے ممالک پہ پاکستان بھی اس کو فیس کر رہا ہے اس کا جواب بھی دے رہا ہے اس کے لئے ریفارمز بھی لے کے آ رہا ہے سوال بائنڈنگ ہے کہ ٹیرر فینینسنگ اور منی لانڈرنگ میں کوئی ملوث ہوا تو اس پہ بڑا پیونٹیو ایکشن ہوگا اور ورل لیول اپنا وہ پل آؤٹ کر گیا تھا جی کلنگٹن یہ جو جو جانل ٹرم تھا اس نے پل آؤٹ کر لیا وجہ اس کی بائنڈنگ تو نہیں ہے نا اب نہیں میں لیکن وہی بات کر رہا رہا نا کہ اس کا یہ خطرناک کتنا ہے کہ مطلب آپ پوری دنیا کی زندگی ہے اس سے ریسورس سے یعنی اپنے نیشنل ریسورس سے کیا ہے تو ہم لگوں کو ہم آلریڈی لیکن اس میں ایک ری آف ہو یہ بھی تھی کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے جاتے مثلا یہ بات ہوئی کہ پائیپ بلین ڈالر انہوں نے گرین بانڈ سے ریز کیا اور اب رہے تھے بلو بانڈ پرائی منیسٹر صاحب اور ملی کمی نسلم صاحب کہ رہے تھے کہ بلو بانڈ ہم دنیا میں فلوٹ کرنا چاہ رہے اور اس کے ذریعے کیونکہ دیکھیں گلوبل جو ہے بڑا روثلس ارینجمنٹ ہے آپ کو کوئی ایسے ملنا چیزیں بڑی مشکل ہیں کیوٹو پروٹوکول بڑی ایفرٹ کے بعد ایفیکٹیو ہوا تھا اور وہ شروع شروع کا وقت تھا جب بروٹ لینڈ کی ریپورٹ آئی تھی اور گلوبل یہ سارے ایشوز نائنٹین نائنٹی ٹو میں تھوڑا ساگے آتا ہوں کہ آج وزیراعظم صاحب نے ایک انانونسمنٹ ویکی انہ نے دو ہزار تیس تک ساٹھ فیصد جو پاکستان کی جو انرجی ہے جو انرجی ریکوائرمنٹ وہ کلین انرجی پہ ہوگی اور ایفرٹ انرجی ریسورس کی طرف ہم جائیں گے ایک ایمبیشیس پروگرام ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کیا فرق دیکھیں گے ہم اب میں اور دو ہزار سٹڈی کی تو مجھ کو تو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان میں تو اتنا ریڈکشن کا پوٹینشل ہے دیکھیں ہمارا ہائیڈرو پاور کا ہم سر 4% یوز کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جتنے نیچورل سٹریم اور ایسے چشمیں یا جو ہائیڈرو پاور بنانے کا پوٹینشل ہے گلوبل وارمنگ مطلب ریڈیوس کر سکتے اور میرے یوین ہیبیٹارٹ میں کوریا کے ساتھ کورین پاور کمپنی جو ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک نئی میکنزم چلی ہے پہلے سی ٹی ایم تھا کلین ڈیولپمنٹ میکنزم جو کیوٹو پروٹوکل کا حصہ تھا اب اس کے بجائے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں ڈیولپ کوری یعنی کہ ہمارا کوئلے پہ اور فوسل فیول پہ جو انحصار ہے وہ کم سے کم ہوگا اور پوٹینشل بھی ہے وزیراعظم صاحب نے بھی آج یہی بات کی سو آلٹرنیٹ ہم کوئلے کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں بطلب وزیراعظم صاحب کلین انرجی ہم کو مہنگی نہیں پڑے گی کلین انرجی ہم کو سرپی پڑے گی کیونکہ ہم جو ہے نا وہ ایک کارٹل ہے یا مافیا جیسے وہ آپ کے سرکولر ڈیٹ ہے تو ہم اس ٹرائپ میں یہ دیٹی انرجی یوز کر رہے ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ بیس کر رہا ہے مطلب کہ فیول بیس سسٹم پہ تو وہ جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے ایک تو اکنومیکل بھی بہت صحیح نہیں ہے اور انوائنمنٹل بھی صحیح نہیں ہے ہمارے پاس خدرت کا دیا اتنا ہے اتنا ہے کہ ہم اگر اس کو انٹیلیجنٹ اور دیڈی کے ساتھ استعمال کریں تو ہم اونسلی یہ سارے ٹارگٹ اجیب کر سکتے اور اگر کوئی آپ کو کچھ نہ چاہوں گا آپ سے کہ آپ بھی اپنے جب سرویس میں تھے یقین انیشیئیٹیو لیتے ہوں گے ریکمینڈیشن دیتے ہوں گے بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک اسٹریل یعنی ان کا کاربن فوٹ پرنٹ اور ہمارا کاربن فوٹ پرنٹ آپ یہ دیکھیں کہ وہ 30% 40% ان کے گلوبل ہیں مطلب کہ ان کی کانٹریبیوشن ہے اور ہم لوگوں کی تو 1% بھی نہیں ہے ہمارا کاربن فوٹ پرنٹ بہت منیمال ہے ہم اگر اس طرف نہ بھی کریں لیکن یہ چونکہ ہم لوگ ویسے ہی لوگ کو پلینٹ کو بچانے اور سنبھالنے کے لئے اچھا ایک بنیادی سوال ہے سر جائد صاحب ایک بڑا بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ پاکستان نے جو ایفرٹ کی ہیں ابھی اس وقت کہ 10 بلین سنامی ٹری کلین انرجی آلٹرنیٹ ری سورسز اور بھی مطلب یہ آویرنس کیمپین یہ تو بہت اچھی ہیں اور پاکستان نے اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن ایک سوال ہے وہ یہ کہ ابھی جیسے آپ نے بھی کہ پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے لیکن پاکستان کے آس پاس یا باقی جو ممالک ہیں ان کا کنٹریبیوشن بہت وہ یہ اسٹرنگ ہیں یہ اسٹرنگ ہیں جو کہ ہم لوگوں کو پیچھے رکھنے کے لیے یا پھتا کے رکھنے کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ جو اپورچونٹی ہے جب آپ اچھا کام کرتے تو آپ دیکھیں ہر کے کلاود بنتے رہتے یعنی آپ کو ابھی ایکنومک فورم کا جو پریسیڈنٹ ہے ورلڈ ایکنومک فورم کا اس نے بتایا کہ بہت ساری وینڈوز آویلیبل ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو پاکستان میں کوریا سے دو پروجیکٹ ملے ہیں اور وہ کورین ایس ویس پاور کمپنی ہے اور یہ پاور کمپنی پاکستان میں جی ایجی ایمیشن ریڈیوز کرنے کے لیے انویس کرے گی اور اس سے جو ہے نا تو اس کا مطلب کہ دوسرے ذریعے اچھا ڈیٹ سواپ کا بھی آپ نے سنا ہوگا اب یہ ٹین بلین سنامی یا جب وزیر آزم صاحب نے یہ کہا کہ ون بلین جو ابھی اچیف کیا ہے جن کریں ڈریم کریں تو اس میں آپ پرس کو والیٹ کو بھول جائیں آپ ڈریم کریں اور خود بخود راستے نکل دے جاتے ہیں تو میں ویسے یہ بتاؤں ڈیٹ سواپ جو ہے وہ سارے سارا انوائنمنٹ میں آئے گا اور ڈیٹ تو ہمارے اوپر بہت ہے اچھا کھاتا مجھے سوال سنے جاوید صاحب سوال سنیے گا کہ یہ جو آپ بات کہ ریلیف پاکستان کیسے لے سکتا ہے کہ ابھی تو ہمیں یہ کووری دنیا میں جو ڈیویلپنگ کانٹریز تھے لیکن جب آپ جائیں گے تو یہ بڑے مالیاتی دارے یا وہ ممالک تو ایسے کاموں میں زیادہ جلچسپی نہیں لیتے ہم نے دیکھا نہیں وہ نہیں لیں گے لیکن یہ کہ کہ کوئی نہ کوئی لیتا رہے گا آپ کو سارے چینلز بند نہیں رہیں گے مطلب یہ کہ ون آفٹر دی ایدر جو ہے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ وولنٹری کمیٹمنٹ بھی ہے نا کہ وہ جو اپنا ریڈکشن کریں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا جاوی صاحب یہ بتائیں کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ پاکستان کے گردو نوہ میں ممالک ہیں اور وہاں پہ اگر یہ سنتی ترقی اور اس قسم کی چیزوں کی بہت زیادہ رفتار ہے تو پاکستان اس سے سکیں کہ انڈیا سے یہ جو امیشن ہو رہی ہے اس سے پاکستان پہ کیا یا چائنا سے پاکستان پہ کیا فائق پڑ رہا ہے وہ تو لازمی دیکھیں گلوبل ایفیکٹ تو پڑتا ہے مثلا میں نے یہ محسوس کیا تھا آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں میں بھی کافی سال سے اسلام آباد کا سارا سبزہ یہ بلکل گری مطلب کہ یلو ہی شوکر اور بلکل سارے سبزے ختم ہونے لگے تھے مجھ کو یہ محسوس ہوا دیکھیں کلائمیٹک ایک تو ریجنل ہوتا کچھ لوکل بھی ہوتا ہے یعنی افغانستان میں جو جنگ ہوئی اور اس کے سے جتنے ایمینویشنز یوز ہوئے اور اس نے جتنی تابکاری پیدا کی اور اسی طرح سے اور جگوں سے ہم لوگ کے پاس انڈیا سے یہاں پر ہمارے مانیٹرنگ اسٹیشنز لگے جگہ جگہ اس کو ہم کہتے ہیں مالے ڈیکلیریشن مالے ڈیکلیریشن میں بورڈر سے جو پاکستان میں ایمیشنز ایر ایمیشن آتی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ ہماری مچینیں وہ پیمائش کر لیتی ہیں تو ہمارے علم میں ہے کہ کس طرف سے کتنا کچھ آرہا ہے اگر انڈیا سے آرہی ہے تو ہم اس کو ایک اپرابیٹ فورم پر لے کے جا سکتے ہیں آپ کے ایک آخری سوال سر ایک آخری سوال وہ یہ کہ آج جب وزیراعظم اپنی سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے فورسٹ ہیں یا جو ہمارے نیشنل پارک ایریاز ہیں انہیں بری طریقے سے اگنور کیا دیسٹروائے کرنے کی کوشش کی اور انٹینشنلی اور اس کے ساتھ جو اربنائزیشن ہوئی ہے پاکستان سے جو انٹرنل مگریشن ہے جو رورل ایریہ سے جو لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں بہت زیادہ میسیف میمانے پر جو ہماری زمین ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے یہ کتنا ختم ہو رہے ہیں اس کو سسٹینبل بنائے گا اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ ڈیٹرمنٹ ہے یہ ڈیکیڈ آف ایکشن ہے اور یہ دو ہزار اکیس میں کیک آف ہوا ہے اور دو ہزار تیس تک چلنا ہے اور یہ ساری ایو این ایجنسیز کمیٹیڈ ہیں حکومت کمیٹیڈ ہے تو فرق ضرور تبدیلی آئے گی اور نظر آئے گی بلکل ٹھیک بہت 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 شکریہ جعوید علی خان صاحب یو این ہیبیٹارٹ کے کنٹری پروگرام مینجر ہمارے ساتھ موجود تھے تفسرہ کر رہے تھے آج ورل انوائرمنٹ ڈے اور پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا وزیر اعظم عمران خان نے جو باتیں کی اس کے اوپر ان کا جو پاکستان جعوید صاحب کا وہ یہی کہ دیکیٹ آف ایکشن ہے اور دوہزار تیس تک جس طرح وزیر اعظم نے اناؤنس کیا کہ ساٹھ فیصد جو پاکستان میں تاوانائی ہوگی وہ کلین ہوگی یعنی کہ آلٹرنیٹ ری سورسز سے ہوگی اس میں کوئلے کا استعمال نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ایک اہم بات کہ اسادسہ کا تیچرز کا اہم کردار ہے اپنے سکوڈنٹ کو بتانے میں یہ کتنا اہم موضوع ہے کیونکہ آگے چل کے انہی بچوں نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے اور اس مشن کو لے کے چلنا ہے تو اگر ابھی سے ان کے موسیقی 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 پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ریالیٹی شو میں آپ سب کو خوش آمدید کے اعتم ہر قدم ایویلیویٹیڈ ہے ٹیم سے بہت پریشر ہوگا مقابلہ ہی ایسا موسیقی 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 پروگرام میں ایک بات فضل شامدی ناظرین بات کریں گے وفاقی بجٹ کی وفاقی حکومت گیارہ تاریخ و گیارہ جون کو جو ہے بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہی ہے بجٹ کے حوالے سے پہلے ہی حکومتی حلقوں کی جانب سے کچھ خبریں سامنے آئی ہیں کہ اگلا بجٹ کس قسم کا ہوگا جو تنخوادار طبقہ ہے اس کو مراد دینے کا بھی فیصلہ کیا ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا نئے کچھ ٹیکسز یا ایڈیشنل ٹیکسز میں ہوں گے لیکن ان کی جو کانٹرٹی یا ان کے جو ایک حجم ہے وہ پانچ سو ارب روپے سے کم ہے جو یہ بتایا گیا ڈاکٹر وقار مسود نے یہ ایک انٹریویو کے دوران یہ بتایا اور جو بجٹ میں آئی ایم ایف کے جو پریشر بھی پاکستان پر یقینا ہے اور تقریباً چھ ہزار ارب کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کو ڈسکس ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں لیکن اس پر حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ قابل عمل ہے اور آپس میں ایک کنسنسس ڈیویلپ کر کے یہ کیا جائے گا یہ بجٹ کس قسم کا ہوگا کیونکہ یہ اس وقت کووڈ نائنٹین کی صورتحال ہے پوری دنیا میں معیشت جو ہے وہ سوست روی کا شکار ہے اگرچہ پاکستان کی ایکانومی نے باؤنس بیک کیا اور بڑے سپرائزنگ فگر تھے جو ہمیں پچھلے دنوں سننے کو ملے یہ جو صرف دار سے پاکستان کی ترقی ہوئی ہے اس مالی سال کے دوران اور اگلے سال بھی جو ایک ایمبیشیس ٹارگیٹ رکھا گیا ہے کہ تقریباً چار فیصد سے زیادہ جو ہے وہ ترقی کی شرعہ اس پر بتائی جا رہی ہے اس وقت اس پر گفتگو کریں گے مجھے جوائن کر رہے ہیں مزمل اسلم صاحب ماہر معاشیات ہیں بہت بہت شکریہ مزمل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ایک تو پہلے اگلا جو بجٹ ہے اس کے جو ٹارگٹس ہوں گے اس سے پہلے یہ جو مالی سال چل رہا ہے اس کے بارے میں میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس کے بعد ادھر آتے ہیں اور یہ کہ جو سنتالس سو ارب روپے کا ٹارگٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا وہ بات کی جاری ہے کہ وہ بہت آسانی پورا ہو جائے گا اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوگا تو خوش آئین بات ہے آپ کے خیال میں کیونکہ جس رفتار سے ہم نے کوشش کی یا ہم امید کر رہے تھے کہ ٹیکس بیس میں اضافہ ہوگا ٹیکس پیرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا وہ خاطر خواہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی ٹیکس کلیکشن زیادہ رہی مزامل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکس کلیکشن میں جو اضافہ ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ معیشت میں جو ہے اکانومی میں رفتار میں تیزی آئی ہے اور جو ٹیکس کو اگر آپ دیکھیں چار ہزار اکسو ستہ رب روپے کلیکٹ ہوا ہے یارہ ماہ میں اس میں جو ہے مجموعی طور پر تو چودہ پندرہ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے لیکن سیلز ٹیکس میں اٹھائیس فیصد کسٹمز میں اٹھارہ فیصد پیڈرل اکسائز بیوٹی میں بارہ فیصد اور انکم ٹیکس میں دس فیصد اب یہ ٹیکس ہے یہ ایمپورٹ سے آیا حاصل ہوا ہے یا حکومت میں اپنے ٹیکس میں صلاحات بھی کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کافی حد تک ٹیکس میں صلاحات کی جس میں جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ سمگلنگ پر کریکڈاون کیا پوائنٹ آف سیلز لگائے اب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پر فوکس ہو رہا ہے جو ہے کسٹم اور میں کسٹم میں پہلے جا کے لوگ جو ہے انڈر انوائسنگ کر لیتے تھے فیٹ اف کی ویے سے جو ہے انڈر انوائسنگ کو کنٹرول کیا گیا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے سمرات آئے ہیں تو یہ مقامی طور پر بھی سیلز سیکس کلیکٹ ہوا اور کسٹم ڈیوٹی میں انفورسمنٹ اچھی ہوئی اور سمگلنگ کی روک تھام ہوئی تو یہ تمام ریزن تھے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ماضی میں جب اس طرح ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے معیشت کی رفتار کاروباری لوگ سلو کر دیتے تھے تاکہ حکومت اپنے سخت فیصلوں کو واپس لے اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ حکومت مسلسل جو ہے وہ جو کاروبار جو ہے ان کو کنونس کرتی رہی کہ نہیں ہے آپ یہ ٹیکس دیں یہ ملک کے مفاد میں بھی اور آپ کے مفاد میں بھی ہے اور ابھی آپ نے مشیر خلاحہ شاکترین صاحب کی فرس کانفرنس سنی ہوگی جس میں نے کہا کہ جلائی ایک سے ایف بی آر کوئی نوٹسز نہیں بھیجے گا کیونکہ کاروباری حضرات کا یہ ایک بڑی شکایت تھی کہ جی ایف بی آر نوٹس بھیج دیتا ہے ہمارا کام اور ہم ایک کسی قسم کے خوف کا شکار ہیں اور کام کرنے سے کتراتے ہیں پھر ایک نیپ کی بھی تلوار کہتے ہیں ہمارے اوپر لٹکتی ہے سو آپ کے خیال میں جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس قسم کے تحفظ بانگتی ہے اور تھوڑا سا یہ کہ ان کو کوئی ایسی کنسیشنز دینی چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پوری دنیا میں ٹیکس پیئر جو ہے نا ٹیکس کو بچانے ہی کوشش کرتا ہے ایک ہوتا ہے جائز طریقہ ایک ہوتا ہے نا جائز طریقہ جیسے ابھی آج کی بہت بڑی خبر ہے پوری دنیا کی کہ جو بڑے ڈیولپ ممالک تھے امریکہ لندن وغیرہ وہاں پہ ٹیکس کی شہرہ زیادہ تھی تو ان کی جو بڑی کمپنی ہے جو دنیا کی سب سے امیر کمپنی ہے ایمیزون گوگل وغیرہ یہ وہ وہ اپنے جو آفیسز کو نا ان کنٹریز میں شفٹ کر دیتی ہے جہاں پہ ٹیکس کی شہرہ بہت کم ہوتی ہے اور وہ ٹیکس چوری کرتی ہے تو امریکہ جیسے ملک یورپ جیسے ملک کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم تھا آپ آج جی سیون ممالک نے مل کر ایک فیصلہ کی ہے کہ منیمم ٹیکس امپلیمنٹ ہونے چاہیے پندرہ پرسنٹ تاکہ کوئی دوسرا ملک آ کے اس کو انسینٹیو نہ دے اور وہ کمپنی اس کا فائدہ نہ اٹھائے تو یہ جسے کہتے ہیں نا کیٹ این ماوس کی جو جنگ ہے نا یہ ہمیشہ سے رہے گی لیکن دیرز او وے آپ حریس نہ کریں آپ جو ہے کانون سازی کریں اس پر ہوتا کہ ہمارے ایپی آر میں ایپی آر میں ہریسمنٹ ہوتی ہے منی میکنگ ہوتی ہے آپ کا کمپیٹیشن اگر کوئی یہاں اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کا کمپیٹیشن جو ہے جب آپ کو کاروبار میں نہیں ہرہا پاتا تو وہ آپ کو ٹیکس والے کے تھوڑ دباؤ دلواتا ہے اس کا سپارش ہوتی ہے اس کا انفلونس ہوتا ہے ہم نے سیاستانوں کو بھی ماضی میں دیکھا کہ وہ ایپی آر کو ایسا ٹول یوز کرتے تھے تو یہ چیزوں کی وحیث سے پاکستان میں انویسمنٹس نہیں ہوئی آرے سر ایک ایک یہ جو لوگوں نے جو ہے ٹیکس ٹیٹرز نہیں فائل کی جتنا فرنگی کرنے کے اتنا اچھا ہوگا یہ کہ اگلا بجٹ میں جو ایک پروپوس فگر ہے پانچ پرسنٹ جی ڈی پی گروت کی اور اس کے ساتھ سنگل ڈیجٹ انفلیشن ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ تو یہ کیسے پوری ہو سکتی ہے مطلب حکومت نے اقدامات کی ہے جو آپ نے بھی ابھی اس کے کچھ اس کے اوپر تفسرہ کیا لیکن یہ ٹارگٹ جو ہے پانچ فیصد جی ڈی پی گروت کا اور سنگل ڈیجٹ انفلیشن کا اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا اگلے اور کیا پروپوسلز کیا دینے پڑیں گے بجٹ میں دیکھیں سنگل ڈیجٹ تو اس سال بھی ختم ہو رہی ہے پاکستان کی آسد انفلیشن اس سال بھی نو فیصد ہی ہے وہ ایک مہینے کی جو ہے یارہ پرسنٹ دو مہینے آئی ہے باقی پورے سال سنگل ڈیجٹ میں رہی ہے تو پوری آسد انفلیشن ابھی بھی نو فیصد ہے سٹیٹ بینک کی پروجیکشن کے حساب سے لیے جی ڈی پی گروت چار فیصد ہم نے اسی سال کر دی ہے اور یہ جو ہے اگر آپ نے کوئی میرے ٹی وی انٹرویوز پرانے دیکھے ہوں تو میں تو یہ جنوری نومبر جنوری سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی چار سے پانچ فیصد جی ڈی پی آئی گی تو ابھی یہ جب ریوائز نمبر رہیں گے تو ساڑھے چار پونے پانچ تو اسی سال آ جائے گی تو ہم یہاں پہ تو کھڑے ہوئے ہیں جو اگلے سال کا ٹارگٹ دی ہے حکومت نے میں تو اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں ہمیں اگلے سال چھے فیصد یہ مارنا چاہیے اور ٹیکس کلیکشن جو ہے چھے آزار عرب کرنی چاہیے یعنی کہ اس سال سے جو ہے نا بارہ تیرہ سو عرب اوپر جو جس ماشاءاللہ سے جس طرح ایکانوی چل رہی ہے حکومت گیرڈ اپ ہے حکومت جو ہے بھی جو ہمارے پاس اخباروں کے طرح اطلاع آ رہی ہے حکومت ڈیویلپمنٹ بجٹ آگے کر آپ نے چھے آزار عرب کہا نا ٹیکسس میں انسینٹیو دینے والی ایکسپورٹرز کو ساری چیزوں کو چھے آزار عرب چھے آزار عرب آپ نے کہا نا لیکن چھے آزار عرب تو بڑا اور امبیشیس سا ایک ٹارگٹ ہو جائے گا حکومت نے جو ایک کہا ہے کہ ای جی بیس فیصد کے حساب سے ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے اس حساب سے تو ہم پانچ تقریباً پچپن سو عرب کے قریب کھڑے ہوں گے تو چھے آزار کا امبیشیس بڑا ٹارگٹ نہیں ہو جائے گا پھر بعد میں ہمیں اس کو ریوائز کرنا پڑے بوس یہی تو مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت نے جو ٹارگٹ دیئے وہ امبیشیس ہوتا ہے ابھی اس سال کیا ہوا ہے حکومت نے شرع نمو کیا دی تھی آپ کو یاد ہوگا دو اشار یہ ایک فیصد آئی کتنی چار فیصد اور وہ چار فیصد آخری دن حکومت نے بتایا ہم چھے مہینے سے بتا رہے ہیں ہم جو ہے مارکٹ کی پلس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کاروباروں کو دیکھ رہے ہیں ہم ایکسپینشنز کو دیکھ رہے ہیں ان کی سیلز کو دیکھ رہے ہیں ہم اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی حکومت جو اسلامباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ بڑا بول اس لیے نہیں بولنے چاہ رہے کہ ان کی پکڑ نہ ہو جائے کوئی حالات کوویڈ یہ وہ دس چیزیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں جو آج ہیں تو آپ جو ہے چھے فیصد جی ڈی پی کر دیں گے اور ٹیکس پی چھے ہزار ارب کر دیں گے یا آپ لکھ لے گئی میرے نام سے جب اگلے سال اسی وقت بات کر لی جائے گا ایک آخری سوال سر ایک آخری سوال یہ جو کچھ اگزیمشنز کی بات ہوتی ہے اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ ہے یا وہ لوگ ہیں جن کی اندنی کم ہے ایک تو یہ کہ اگزیمشن نہیں ملنی چاہیے کوئی ایسی ٹارگٹڈ سبسیڈیز ہوں ایسی نہ ہوں کہ جس کا اثر جو ہے یا جس کا فائدہ ہے وہ غریب امیر دونوں اٹھائیں تو اس پہ بھی کوئی فوکس کرنے کی ضرورت ہے ٹارگٹڈ سبسیڈیز کی میں بات کر رہا ہوں نہیں کافی ہو رہا ہے ابھی یہ بجلی میں پہلی جولائی سے سنا ہے کہ بجلی میں جو ایک تین سو یونٹ دو سو یونٹ میں جو ہے سب سے بڑی سبسیڈیز سب سے چھوٹے یونٹ والے میں جاری تھی اب وہ اس کو جو ہے بجلی کا بل پورا دیں گے اور احساس پروگرام میں اس کو پیسے فالدو دیں گے وہ بجلی کا اضافی بل پرے تاکہ وہ جو ہے الگ ہو جائے جن کی ضرورت نہیں ہے تو اوورال جسے کہتے ہیں آپ ایک اور چیز بھی سنیں کہ اب جس کی سالانہ 6 لگ آمدنی تھی اس کو ٹیکس لگ جاتا تھا لیکن پینشنر اگر اس کی ایک کروڑ بھی پینشن آ رہی تھی اس کو ٹیکس نہیں دیتا تھا وہ یہ حکومت پہلی دفعہ جس کی سالانہ آمدنی جیسے ہوگی اس سے اگر اپر پینشن ہوئی تو اس کو بھی ٹیکس لگائے گے اور یہ ضروری تھا کیونکہ وہ بھی اس ایکانومی کی ریسورسز شیئر کر رہے ہیں تو ان کو کیوں ٹیکس چھوڑا رہے ہیں اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ زراعت میں جن کے بڑے کاروبار ہیں جن کے بڑے لینڈ ہیں اس کی ٹیکسی اب شہرہ کام رکھیں لیکن ٹیکس بہت 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 معذرات وقت کی گمی ہے بہت بہت شکریہ مزمل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ڈسکس کر رہے تھے جو حکومت 11 جون کو اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ خاص طور پر ان طبقات کے لیے جن کی آمدن کم ہے کچھ خوشخبریاں یا کافی خوشخبریاں لے کے آئے گا اور اور اول ایک جو معیشت میں بہتری ہے ڈائریکشن اچھی ہے اور اپور ٹرینڈ ہے اور ہم یہی کوشش بھی دیکھیں گے حکومت کی موسیقی 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 پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس تبدیل کیا جو ایک اس کو آٹانومی ملی تھی اس کو ویڈراؤ کر لیا اس پر یہ انکانسٹیٹوشنل تھا اللیگل تھا انٹرنیشنل لاو کی وائلیشن تھی بھارت کے اپنے آئین کی یہ ایک وائلیشن تھی اور اس کے ساتھ یون ریزولوشن کی وائلیشن تھی لیکن اس کے بعد وجود بھارت بڑی ڈیڈائی سے اس کے اوپر ڈٹا رہا پاکستان نے ہر فورم پہ اس مسئلے کو اٹھایا کشمیریوں کی مدد کے لیے بھی اور جو ایک وہاں پہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے اس کے لیے بھی اور اس وقت سے 2019 سے لے کے اب تک ایک ورچول لاکڈاؤن کا شکار ہے کشمیری عوام اور پاکستان نے بارہا کوشش کی اس حکومت نے آ کے کہ بھارت کے ساتھ ایک سیولائز لیول پہ ایک ورکنگ ریلیشنشپ قائم رہے اگرچہ کوئی بہترین دوستی بے شک نہ ہو لیکن جو ایک دونوں ممالک ہمسائے ممالک میں جو ورکنگ ریلیشن رکھتا ہے چاہے وہ تجارت میں ہو یا ثقافت میں ہو وہ ایک جو ہے وہ ریزیوم ہو جائے وہ جاری رہے لیکن بھارت اپنی ڈھٹائی پر آڑا رہا اور پاکستان نے شرط رکھی کہ جب تک آپ کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو واپس نہیں لیتے اس فیصلے کو تو تب تک یہ مذاکرات ممکن نہیں ہیں اب حالی میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت کوئی روڈ میپ دے دیتا ہے کہ وہ کیسے اور کب وہ جو اس کا فیصلہ تھا غیر قانونی غیر آئینی اس کو واپس لے گا تب پاکستان تب بھی پاکستان جو ہے مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی رہا نکال سکتا ہے اس پر گفتگو کریں گے جنرل نعیم خالد لودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے یہ وزیراعظم کا بیان سنا ہوگا کیا کہیں گے آپ کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک اور پیس ورچر ہے بھارت کے لیے اور اگر بھارت سمجھے اور چاہے تو اس خطنے میں بہتری آ سکتی ہے جی بہت شکریہ بلکل اس میں کوئی شکل نہیں پاکستان کا شفاف ہے اور میرا خیال ہے کہ برحق ہے سوری اور بالکل ضرورت بات کر رہے ہیں اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ وزیراعظم کہہ چکے ہیں لیکن شاید اتنی صفائی کے ساتھ اور اتنے افرنٹ جو ہے نا پہلی دفعہ بات کیے یہ اب دوسری بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی روڈ میپ بھی دے رہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں یہ میں نے مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے اگر یہ بات کہی ہے تو اس میں تھوڑا سا حکم میں اس لئے محسوس کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے اگر کوئی مزید شرط ساتھ رکھنی چاہیے تو ایک بنتی ہے کہ ظلم و ستم بند کیا جائے کشمیریوں کے اوپر بلکہ یہ شرط تو میرا خیال ہے کہ آگست کے چیزوں سے واپس لینے سے بھی پہلے بنتی ہے اور اس کے بعد بات چیت ہونی چاہیے اس کے بعد اگر کوئی آپ کرنا چاہے تجارت کی بات چیت وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں روڈ میپ بھی دے دیں تو ہم مانتے ہیں لیکن چونکہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک کشمیریوں پہ ظلم و ستم بند نہیں کرتے ہم آپ سے بات چیت نہیں کرتے اس سے کانفیڈنس ملے گا کشمیریوں کو اس سے پاکستانی آپ کا ساتھ دیں گے ورنہ اگر یہ چیز ایکسنٹ رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ بھارت کے سامنے یقیناً یہ ہونا چاہیے جو وائلنس ہو رہا ہے جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہر حال میں بند ہونا چاہیے بھارت تو اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ازاد میڈیا کو جانے کی اجازت ہے نہ یو این ابزرورز وہاں پہ جا سکتے ہیں اگر کوئی وزٹ کراتی بھی ہے بھارتی حکومت تو بڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں وہاں پہ کچھ لوگوں کو لے کے چلی جاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ شاید سب ٹھیک ہے تو بھارت تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کو جج کیسے کریں گے اگر بھارت کہتا ہے جی ہم نے ظلموں سے تم بند کر دیا سو اس کو جج کرنے کا جانچنے کا پیمانہ کیا ہوگا نیچرلی اٹھاسٹو بی ویریفائیبل وہ تو صاحب در ہے پھر انٹرنیشنل کمیلٹی کی ہمیں ہیلپ لینی پڑے گی اور میرا اپنا خیال تو یہ بھی ہے کہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ جو جو ڈیموگریفک چینجز کر رہے ہیں جو آلیڈی اس کا پروسیس جاری ہے اس کو روکنے کی بھی بہت ضرورت ہے لیکن ایک چیز بالکل جو پلٹیکلی تقریباً امپوسیبلٹی ہے بھارت کے لیے آگرست کے اقدامات واپس لینا ہے کیونکہ انٹرنل پولٹیکس میں وہ بالکل اس کی کوئی جگہ نہیں دائے جائے گی مودی کی تو ہم ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں جس کا کہ امکان کوئی نہیں ہے لیکن بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے اب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھئے اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے اقدامات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پریکٹیکل اقدامات ہیں سارے انہوں نے چینج کیا ہے سٹیٹس ڈیموگریفک چینجز لے کر آ رہے ہیں وہاں پر روکوں کو فیزیکلی کیا ہوئے ہیں محصول کیا ہوئے ہیں ہماری باتیں ساری زبانی کلامی ہیں ہم نے بہت ہر فورم پر بات کی ہے ہماری بڑی حمایت ہوئی ہے اور بعض اوقات مراز ہوئے ہیں کہ انہوں نے حمایت کی انہوں نے حمایت نہیں کی تو اب یہ دیکھ لیں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک سائیڈ سے پریکٹیکل اقدامات ہو رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا اور ایک طرف زبانی کلامی تھیورٹیکل باتیں ہو رہی ہیں لوگ پوچھتے تھے کہ یہ اتنی توجہ دی ہے جن صاحب ایک ریالیٹی ہے ایک ریالیٹی ہے اگرچہ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن افسوس کے ساتھ ایک ریالیٹی ہے کہ ایک لائن اف کنٹرول ہے اس کے دوسری طرف بھارت کا غیر قانونی غیر آئینی ناجائز قبضہ ہے کشمیر کی ریاست پہ یہ لیکن ایک ریالیٹی ہے بھارت کی افواج ہیں اور وہ ظاہری بات ہے کہ مختلف بہانے لے کے اس کی آر میں وہ وہاں پہ غلط قسم کی کاروائیاں کرتا ہے تشدد کرتا ہے پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے ازاد کشمیر ہے وہاں پہ صورتحال بلکل مختلف ہے کشمیریوں کا رہن سین مختلف ہے وہاں پہ مکمل ازادی ہے بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں سو پریکٹیکلی پاکستان کیا کر سکتا ہے بھارت پہ چڑھائی تو نہیں کر سکتے اچھا جی اس میں صرف میں یہ کہوں گا کہ آپ کے خیال میں کلبوشن ادھر کیا کر رہا تھا آپ کے خیال میں جو غانستان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں اس میں بھارت کا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں ہے دل پر ہاتھ رکھ کے بات کیجئے تو پھر آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم نیچے لگ جائیں وہ جو مرضی کریں ہمیں کچھ کرنے کا حق نہیں ہے یا ہم اس قابل نہیں ہے لیکن سر ایک فرق ہے دونوں باتیں غلط ہیں ایک فرق ہے کہ بھارت 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 تارگیٹ سر گزارے سن لیجئے اور ہمیں کرنا نہیں چاہیے جنم صاحب گزارے سن لیجئے اور میں اس کی بالکل تائید نہیں کر سکتا جی ٹھیک لیکن لیکن فرق یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ معصوم پاکستانیوں کو بھی نشانہ بناتا ہے لائن آف کنٹرول کے پار سے جو فائرنگ ہوتی ہے اس میں غریب کسان عوام عورتیں بچے سب اس کا نشانہ بنتے ہیں پاکستان کی طرف سے جو جوابی کاروائی ہوتی ہے اسے ملٹری ٹارگٹس پہ ہوتی ہے یا افغانستان سے جو پاکستان کی زمین استعمال کرتے ہیں حملے ہو رہے ہیں اس میں انڈسکرمنیٹلی سیویلینز یا آم فورسز پرسنیل ساروں کو ساروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سب پاکستان تو اس لیول پر یا پاکستان کی فورسز نہیں گر سکنی کہ ہم سیویلینز کو ٹارگٹ کریں تو آرے بھائی میں تو یہ کہہ نہیں رہا جو آپ میرے موں میں الفاظ دالنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے تو بات ہی اور کی ہے میں نے تو بات کی ہے کربوشن کی میں نے تو بات کی ہے جو ہمارے پر حملے ہو رہے ہیں ابوانستان کی طرف سے تو آپ سمجھدار انکر ہیں آپ سمجھئے کہ میں کیا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں وہ قتل نہیں کہہ رہا جو آپ جس کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ کشمیر کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں جنرل صاحب کے اس کا سپیشل سٹیٹس اور اگر بھارت روڈ میپ دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو کس قسم کا روڈ میپ ہم چاہیں گے اس سے دیکھیں جی میرا فہلا ہے روڈ میپ میں سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے کہ وہ فوری طور پر کہے کہ جی میں ظلموں سے تم باند کرتا ہوں اس کو ویریفائی کروانے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس کے بعد وہ کہے کہ جی اتنے عرصے میں فوری طور پر جو ڈیموگریفک چینجز کرنے کی کوشش کرو اس کو میں سٹاپ لگاتا ہوں یہ دوسرا سٹیپ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر تیسر سٹیپ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ اس کو واپس لیتا ہے یا کئی اور اس کا کرتا ہے اس پر پھر نیگوشیشن ہو سکتی ہیں تو وہ تو ابھی ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں ہمارے کہنے پر تو اس نے روڈ میپ کرنا نہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دو نیوکلیر پاورز ایک افینسیو پر ہو دوسری ڈیفینسیو پر ہو نہ دنیا کو کوئی فکر ہے اور نہ بھارت کوئی چینج کرنے والے اپنے اٹیچوڈ جب تک کہ آپ اپنے اٹیچوڈ چینج نہ کریں جو پرابلم ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بھارت کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک اور یہ جو ایک آگومنٹ دیا جاتا ہے کہ چلیں اگر روڈ میپ آتا ہے یا اس سے پہلے ایک آگومنٹ تھا کہ جو لو ہنگنگ فروٹس ہیں یا تجارت آپ بہتر کر لیں ورکنگ ریلیشنشپ بنا لیں کچھ بہت سیریس ایشوز کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں ایک فضاء پیدا کریں فضاء پیدا ہوگی تو پھر ان ایشوز پر بات کرنے میں آسانی ہوگی سو وہ آپ کے خیال میں پریکٹیکلی وہ ٹھیک نہیں ہے پریکٹیکلی نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے کور ایشو کو آپ ریزولف کر لیں باقی چیزیں خود ہی سٹریم لائن ہو جائیں گی یہ نہیں میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا میں دوبارہ آپ کو کلیر کر دیتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلکل یہ لو ہنگنگ چیزیں ان کو پہلے کیا جا سکتا ہے اور کشمیر کا مسئلہ ایسے ہول بعد میں حل کیا جا سکتا ہے لیکن کشمیریوں پر ظلم و ستم کے تواتر کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں ہو سکتا اس پر ویری فائبل طریقے سے ان پر ظلم و ستم بند کیا جائے اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ بعد میں حل ہو جائے گا آپ انہیں سارے مسائل حل کریں باتشت شروع کریں تجارت کریں سب کچھ کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ڈیموگرائفک چینجز بھی لاتے رہیں اور کشمیریوں پر ظلم و ستم بھی کرتے رہیں اور آپ بات کر رہے ہوں کہ میں وہ لو ہنگنگ فروٹ اٹھا لیتا ہوں اور وہ لو ہنگنگ فروٹ اٹھا لیتا ہوں کسی بھی طریقے تھے نہ پاکستانیوں کو یہ قبول ہوگا نہ کشمیریوں کو قبول ہوگا کوئی بھی حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے this is a no go ایک آخری سوال سر وہ یہ کہ جو مودی سرکار کی پالیسیاں ہیں یا جو ان کا ایک political cloud ہے یا ان کی جو voter based ہے ایک جو extremist ہندو nationalist جو ہیں ماں پہ تو اگر کسی بھی قسم کی وہ کوئی حرکت کرتے ہیں سو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے شاید یہ سیاسی خودکشی ہوگی سو ہمیں پر امید اس پر رہنا چاہیے یا نہیں کہ کم از کم مودی سرکار کے ہوتے ہوئے یہ کام تو نہیں شاید ہو جی دیکھیں مودی سرکار کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ ہم کچھ ایکشن کریں کوئی ایکٹیویٹی کریں اور وہ اب بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں کہ صاحب زیرہ وہ میں آپ کو ٹی بی پہ نہیں بتا سکتا انڈیا میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ ہم کرنے کے اہل بھی ہیں اور ہم کر سکتے بھی ہیں political will کی کمی ہے اور ہم چھپے ہوئے ہیں economic کمزوری کے پیچھے یہ سب چیزیں غلط ہیں چالیں ٹھیک بہت بہت شکریہ جنرل نعیم خالید لودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین وزیراعظم کا بیان بھارت اگر روڈ میپ دے تو کنسیڈر کر سکتے ہیں بات چیت کرنے کی رہا کوئی نکال سکتے ہیں ایک بہت اچھا positive statement ہے لیکن اب یہ بال جو ہے وہ ہندوستان کی جو حکومت ہے ان کی جو political elite ہے ان کے کوٹ میں ہے کہ وہ اس پر کیا response دیتے ہیں ابھی تک کوئی formal response میں نظر نہیں آیا پروگرام کا وقت ختم ہوا شہزاد ورزا کو اجازت دیدیا خدا حافظ